اشت ہے تو اشت کا اظہار ہونا چاہیے اشت ہے تو اشت کا اظہار ہونا چاہیے آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے دوستے یہ شاہد مصرے میں نے صرف اس لئے پڑھے کہ اب میں جس شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں ایک غزل کا وہ باکمال شاعر کہ بہت سارے لہجے آج کے مشاعروں کی آواز بنے ہوئے ہیں ان بہت سارے لہجوں میں ایک اپنا انفرادی لہجہ جسے ہم ٹی وی پر بہت دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور جس کی چاہنے والوں کے ایک بڑی قعداد آج ہندوستان اور ہندوستان بھر کے مشاعروں میں دیکھنے جاتی ہیں جس کا نام اشتہار میں پڑھ کر بہت سارے نوجوان صرف اس شاعر کو سننے کے لئے جاتے ہیں اور اس شاعر کو سننے کے لئے ان کو پورا مشاعرہ سننا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ میں ان کو آواز دور چار مصرے پڑھتا ہوں ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا تھا کہ ایک رات برس جاؤ میرے آنگن میں ایک رات برس جاؤ میرے آنگن میں دھوپ میں سوکھی ہوئی گھاس کو مکمل کر دو چاند سا مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آ جاؤ میرا شیر مکمل کر دو اور اباس تابش نے یوں کہا ہے کہ میں نے پوچھا تھا کہ ازہار نہیں ہو سکتا خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا آئے دوستو اس باکمال شاید سمیں آپ کی تعلیوں کے بیچ اسے آواز دوں جناب فیصل سے وہاں روی چوہے درخواست کرنا ہوں کہ وہ تشریف لائیں آپ لوگوں سے درخواست کرنا ہوں کہ زوردہ تعلیوں سے ان کا استقبال کریں جناب فیصل سے وہاں روی مائک لائیں بہت 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 شکریہ ہماری بڑے بھائی ناظرین حسن کاشر صاحب آمیر بریتیو صاحب اور ابھی نوکٹر کلیم صاحب آپ کے سامنے لوگ رو تھے تھوڑا سماغل خراب وہ بارہ لیا کہ کلیم بھائی کو یہ مبارک بھائی بہت اچھے اشار سنائے خیر یہ ہے کہ فلاح جو باہل کے لیے مجھ کو یہاں پر یاد کیا گیا ہے اور میرے کرم فرما خوشی برمار 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 اور میں انہیں کے حوالے سے چار نسلیں پڑھتا ہوں جو ہمارے نوجوان یہاں پر کافی خوش ہو رہے ہیں سنیے گا خوشی برباد کر کے غمد سے رشتہ جو دیتی ہے محبت جسم کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہے دوستو میں اس سے پہلے کہ فیصل بھائی دوستہ شیئر پڑھیں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ فیصل بھائی ڈلی سے ہمارے مہمان شاعر ہیں بہت بڑی ہماری درخواست پر وہ تشریف لائے ہیں بڑے مصروف تھے آپ لوگوں سے میں درخواست کرنا پر انعام دین میں زیادی تھی کریں اور زیادہ سے زیادہ دل کھول کر انعام پیش کریں اور شاعری کا مزا دیں جی فیصل بھائی بہت شکریہ بہت دوارہ سے اٹھ کرتا ہوں خوشی برباد کر کے غم سے حشتہ جوڑ دیتی ہے محبت جسم کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہے جدہ تم پیار کرتے ہو جدہ تم پیار کرتے ہو تمہیں وہاں ہون کی دیوی بھگ بھگنے کے لیے سر کو پہ اکسر چھوڑ دیں چھوڑ دے بھگو ا portfolio محبت جسم کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہے جگہ تم پیار کرتے ہو تمہیں محفین کی دیوی بھٹک دینے کے لیے ایسا لبا پہ اکسار چھوڑ دیتی ہے بہت بہت شکریہ لیکن چار میسے اور آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بلکل آپ کو اس طرح سے بھی بائیوس کیا جائے جی فیسد بھائی آتا ہوں میں آپ بلکل فرمائش رہے ہیں شارک بھائی کے پڑھوں گا ایک گیت کی فرمائش ہے وہ ان کا حق بھی بنتا آج صرف ملنی کو یہ ارشاہ بھی نہیں ہے وہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ جاتے ہیں میرے ہمدن میرے محسن 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 موسیقی مگر اتنا پرم رکھنا تو کاروں میں اگر تجھ کو میری ممتاز سن لینا کاروں میں اگر تجھ کو میری ممتاز بہت بہت شکریہ آزرین اور جی جی بہت بہت شکریہ میں ایک مطلع اور دوشی رابیلوک کی ذمت میں رکھتا ہوں سنے گا تم نے ہماری بات کو ٹالا نہیں ہوگا شارک بہت سنے گا تم نے ہماری بات کو ٹالا نہیں ہوگا تم نے ہماری بات کو ٹالا نہیں ہوگا زلفوں سے اپنی بھول نکالا نہیں ہوگا اور میمبر ساتھ کے حوالے سے میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں سنے گا رکھتا بھی سونا سونا سچت بھی اُڈاس ہے کیا آج پھر شہر میں اُجانا نہیں ہوگا کیا آج پھر شہر میں اُجانا نہیں ہوگا اور ایک شہر میں مجھے بہت پسند ہے شاید آپ کو آجائے گی یہ نورجوانوں کی نورجوانوں کی نورجوانوں کی نورجوانوں کی اچھے خاصی ہیں پھر بھی چاہوں سنے گا تم نے ہماری بات کو ٹالا نہیں ہوگا زلفوں سے اپنی بھول نکالا نہیں ہوگا دھل جائے گا جس روز جوہاں حسین قطور جی دھل جائے گا جس روز جوہاں حسین قطور جی کیا کہ نہیں اس روز کوئی چاہنے والا نہیں ہے اس روز کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا لکھنے کو لکھے ہوں گے میرے سنے گا لکھنے کو لکھے ہوں گے میرے نام سے فیصل لکھنے کو لکھے ہوں گے میرے نام سے فیصل خط کوئی مگر داک میں ڈالا نہیں ہوگا خط کوئی مگر داک میں ڈالا نہیں ہوگا ہزمین دیکھیں ایک فرمائش ہے میں اس کا ایک مطلع اور ایک بل پڑھتا ہوں اور پھر آپ نے اس مطلع تمام ٹوکے بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو انجمز آپ کو بھی سماعت فرمانا ہے اور میں سنے گا ایک ہی جو ہمارے شاروک بھائی کی فرمائش ہے میں وہی پوٹی بھار سنے گا ابھی امن تیری دل بر ابھی امن تیری دل بر سولایا سترا ہے اے فیصل بھائی کہا کہنے ہوا ابھی امن تیری دل بر سولایا سترا ہے ابھی امن تیری دل بر سولایا سترا ہے ابھی امن تیری دل بر سولایا سترا ہے گھر سے نہ نکل ایسے گھر سے نہ نکل ایسے تیرے حسن کو خطرہ ہے ابھی عمر تیری دل پر سنلا کیا کہنے شاعریہ ترے کی کر سکتا ہوں ہم عمل کی ضرورت میں بہت پوری کرنا ہوگی وہ تو بہت چکا اجازت ہے سب سے معدرت کے ساتھ میں اجازتیں پڑھوں اجازتہ دیکھوں اس طریقے سے آپ لوگ آپ مہمان نوازی کے طور پر کیسے اجازت دیتے ہیں میں بالکل میں مڑتا ہوں ابھی عمر تیری دل پر جانا یا ستنا ہے گھر سے نہ نکل ایسے آپ کو گیت میں پڑھا ہوں اور سنیے گا لکھان دوزی جیلے کیا بات ہے نہ جانے تیری جیل سے آنکھوں میں اور سنک شہدادی آجا میری باہوں میں خالی تیرے رہنے کو خالی تیرے رہنے کو میرے دل کا کمرہ ہے گھر سے نہ نکل ایسے تیرے حسن کو خطرہ ہے مجرد کے لئے جیلے دیتے ہیں دیتے ہیں موسیقی